السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو سے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے جی کہ آپ سبی میرے ابو کے لئے دعا کریں میرے ابو کو ہارٹ اٹیک آیا اللہ پاک میرے ابو کو صحت دیں آپ سبی سے دعاوں کی اپیل ہے بھئی اور پاکستان نیوی سیلر میں جاب ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جاب ہیں ٹیکنیکل کی نیول پولیس ریکلوٹنگ یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے میرین کی ہے نائب خطیب کی ہے شیف کی ہے اس میں میوزیشن کی ہے ایمٹی ڈرائیور کی ہے سینٹری ورکر اور خاک روب اور پی ٹی برانچ میں ان سب میں جو کولیفکیشن ہے وہ میٹرک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں جو ٹیکنیکل ہے اس میں میٹرک سائنس اور مجموعی طور پر پینسٹ فیصد نمبر ہے اور نیول پولیس میں میٹرک سائنس و آرٹس دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اور مجموعی طور پر ساٹھ فیصد نمبر ہے میرین میں میٹرک سائنس کے ساتھ اور مجموعی طور پر ساٹھ فیصد نمبر چاہیے نائب خطیب کے لیے میٹرک بیمار کسی منظور شدہ مدرسہ سے درست نظامی آپ نے کیا فارغ فاضل آپ کے پاس سند ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ شیف کے لیے میٹرک سائنس و آرٹس اور مجموعی طور پر پچاس فیصد نمبر میوزیشن کے لیے بھی سائنس آرٹس دونوں والے اپلائے کر سکتے ہیں میٹرک کیا ہو اور پچاس فیصد نمبر والا اپلائے کر سکتے ہیں اس میں جو ایمٹی ڈرائیور ہے اس میں میٹرک سائنس و آرٹس اور موٹر کار جیپ ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے اور سینٹری ورکر ہارکروپ کے لیے آپ کا میڈل پاس ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ اس میں بیٹی برینس میں جو جابس ہیں اس میں میٹرک سائنس و آرٹس دونوں والے اپلائے کر سکتے ہیں اور مجموعی طور پر ساٹھ فیصد نمبر آپ کے ہونے چاہیے اور آپ کو کھیل میں مہارت ہونی چاہیے کسی ایک کھیل میں ہو سکتے ہیں اور جو سکول میں حصہ لیتے ہیں کھیلوں میں آپ کے پاس وہ سیٹیفکیٹ بھی ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ ان سب ہی میں جو عمر کی حد ہے وہ یکم اکتوبر دوہزار تئیس تک یہ بھی الگ الگ سے پڑھ کے بتانی پڑے گی چونکہ ڈیفرنٹ ہے ٹیکنیکل میں یکم اکتوبر دوہزار تئیس تک سولہ سے آپ بیس سال کے ہوں نیول پولیس میں یکم اکتوبر دوہزار تئیس تک آپ سولہ سے بیس سال تک ہوں میرین میں یکم اکتوبر دوہزار تئیس تک آپ سترہ سے اکیس سال تک ہوں نائب خطیب میں آپ یکم اکتوبر دوہزار تیس تک آپ زیادہ زیادہ پینتی سال کے ہوں شیف کے لیے آپ یکم اکتوبر دوہزار تیس تک سولہ سے بیس سال تک ہوں میوزیشن کے لیے یکم اکتوبر دوہزار تیس تک سولہ سے بیس سال تک ہوں ایمٹی ڈرائیور کے لیے یکم اکتوبر دوہزار تیس تک اٹھارہ سے چوبیس سال تک ہوں اور سینٹری ورکر خاک روب کے لیے یکم اکتوبر دوہزار تئیس تک آپ سترہ سے اکیس سال کے ہوں اور پیٹری برینس کے لیے یکم اکتوبر دوہزار تئیس تک سولہ سے بیس سال تک آپ ہوں اور اس میں جو ہائٹ ہے وہ سبھی کی تقریباً سیمی ہے چند ایک ہے ڈیفرینٹ ہے جس میں میں آپ کو یہ بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ جو ٹیکنیکل ہے اس میں آپ کی ہائٹ ہونی چاہیے پانچ فورٹ چار انچ اور نیول پولیس میں ہونی چاہیے پانچ فورٹ سات انچ میرین میں ہونی چاہیے پانچ فورٹ چھ انچ نائب خطیب کے لیے ہونی چاہیے میٹرک تعلیم ہے سوری اور اس میں ہائٹ ہونی چاہیے پانچ فورٹ چار انچ اور شیف کے لیے پانچ فورٹ چار انچ میوزیشن کے لیے پانچ فورٹ سات انچ ایمٹری ڈرائیور کے لیے پانچ فورٹ چار انچ سینٹری ورکر کے لیے پانچ فورٹ چار انچ اور پیٹی برینس کے لیے پانچ فوٹ ساڑھے چینج اور سب بھی میں غیر شادی شدہ اور شادی شدہ دونوں اپلائے کر سکتے ہیں جن میں غیر شادی شدہ کریں گے ٹیکنیکل، نیول پولیس، میرین، شیف، میوزیشن، سینٹری ورکر اور پیٹی برینس کے لیے اور شادی شدہ اپلائے کر سکتے ہیں یعنی غیر شادی شدہ شادی شدہ دونوں جن میں اپلائے کر سکتے ہیں وہ ہے جی ایمٹی ڈرائیور اور نائب خطیب اور اس میں اپلائے کرنا بہت ہی آسان ہے اس کی مراد بہت زیادہ ہے میں آپ کو گائیڈ کر دوں اس میں نہ آپ کو دورانے ملاسمت بہت سی راہت ملتی ہیں یعنی آپ کو رہائش کا بھی انتظام ہوتا ہے آپ کو یونیفورم کے پیسے بھی ملتی ہیں آپ کی انشورنس بھی کر لی جاتی ہے اور جب آپ ریٹائر ہوتے ہو تب آپ کو بہت سے پیسے بھی دی جاتی ہے ریٹائرمنٹ تو دی ہی جاتی ہے اس کے علاوہ بھی ملتے ہیں چونکہ آپ کی جب آپ بڑھتی ہوتے تو ساتھی انشورنس جو ہے وہ کر لی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کے جو والدین ہوتے ہیں بیوی ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں ان سبھی کے لیے جو ہے وہ ہوسپیٹلٹی یعنی اچھا انتظام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہوائی جہاز میں سفر کریں ریل میں سفر کریں تو وہاں پر بھی بہت سی راہت ہوتی ہیں آپ کے بچوں کے لیے اچھا تعلیمی نظام ہوتا ہے اچھے سکول ہوتے ہیں اچھا آپ کو گائیڈ کر دوں آپ اس میں اپلائے کیسے کروگے تو چلیں سٹارٹ کر لیتے ہیں گوگل سے تو کینی ڈیٹس آپ نے گوگل میں آنا یہاں جو آپ سرچ میں لکھیں گے جوئن پاک نیوی جو کہ لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دوں گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جو فرسٹ ویب سائٹ ہوئے گی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے www.joinpaknevi.co.pk بھائی سبی سے گزاری چاہے کچھ بھی نہ کرو ویڈیو کو لائک کا کچھ منی مجھے چاہیے یہ تو صرف اور صرف میں اس لئے آپ کو آج کی ویڈیو دے رہا ہوں تاکہ نہ آپ کا حرج نہ ہو میں آج بھی چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جو مل جائے اور نہ آپ سبی نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک میرے ابو کو صحت دیں چونکہ میں بہت پریشان ہوں اور میرے ابو کو ہارٹ اٹیک آیا دیکھیں آپ کے بھی ابو ہیں میرا بھی ابو اسی طرح ہے تو آپ نے اپنے ابو کی طرح میرے ابو کے لئے دعا کرنی ہے اور اس میں جو جاب ہے وہ ہے سیلر پر اور یہ سیلر کا یہ جو اپشن ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو پانچ اپشن مر رہے ہیں فرسٹ ہے ایڈ کی سیکنڈ ہے ویو کرائٹیریا نمبر تین پر ارجسٹر نو اور نمبر چار پر ارجسٹریشن سلیپ اور رزلٹ ہے جہاں سے رزلٹ پتہ سلے گا اچھا ویو ایڈ پر کلک کر کے آپ ایڈورٹائیسمنٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتی ہو ویو کرائٹیریا پر کلک کر کے آپ کرائٹیریا سے کر سکتی ہو اور جسٹر نو پر کلک کر کے اون لین اپلائے کر سکتی ہو ریجسٹریشن سلیپ پر کلک کر کے آپ ریجسٹریشن سلیپ لے سکتی ہو یعنی جب آپ اپلائے کر لوگے سب میٹ کر لوگے اس کے بعد میں آپ ریجسٹریشن سلیپ پر کلک کر کے خود کا سینائے سے جو ہے وہ انٹر کرو گے اور دیکھو گے کہ اگر آپ کی ریجسٹریشن سلپ جو ہے اس پر ڈیٹا ہے ٹائم آ گیا تو آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر لو نہیں تو آپ دو تین دن ویٹ کر کے پھر ڈاؤنلوڈ کر لینا اور یہ جو ریزلٹ کی اپشن ہے نا یہاں سے جب آپ ٹیسٹ دے کے آتے ہو نا تو وہاں پر آپ کو سیلیکٹیڈ اور نوٹ سیلیکٹیڈ جو ہے وہ نہیں کہا جاتا آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ پاس ہو گیا تو اس سے تقریباً بیس سے بائیس دن کے بعد آپ کو کال آتی ہے کہ آپ اپنا کے نیکس جو سٹیپس ہیں وہ کلیر کرو تو یہ جو ریزلٹ ہے نا اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ جو اپیر ہوئے ہیں کہ نہیں یعنی جو بعد میں شوٹ لسٹ بنتی ہے وہ وہاں سے آپ اپیر ہوئے ہیں کہ نہیں اچھا جو ریجسٹر ناو والی اپشن ہے نا اس پر کرتے ہیں کلک اور اپلائے کرنا سیکھتے ہیں دیکھو آپ کے پاس ریجسٹریشن فارم آئے گا جس میں سب سے پہلے آپ نے ایڈورٹائسمنٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ نے برینچ جس میں آپ اپلائے کرنا ساتھ ہیں آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد میں آپ نے سیلیکشن سینٹر کا انتخاب کرنا ہے جو کہ آپ کا نیرسٹ ہو اس کے بعد میں آپ نے ٹیسٹ ڈیٹ کا انتخاب کرنا ہے اگر آپ نہیں نہ کرو گے تو وہ آٹومیٹک خود جنریٹ کر دے گا آپ نے ٹائم کا انتخاب کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو الیجیبیلٹی کرائٹیریہ ملے گا میرین کا یعنی جس پوسٹ کا آپ انتخاب کرو گے اس کا کرائٹیریہ ملے گا اور یہاں پر لکھا ہوئے کہ اتنی ایج ہونی چاہیے اس ڈیر تک ٹھیک ہے سب کچھ ہے کتنی ہائٹ ہونی چاہیے کولیفکیشن ہونی چاہیے اس کے بعد میں یہاں پر ہے نوٹ اپلیکیبل نیول وارڈ پی این شہید ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ اپلیکیبل اچھا یہاں پر کچھ بھی نہیں رہنا آپ نے ٹھیک ہے اسے رہنے دیں اور یہاں پر جو پرسنل انفرمیشن ہے یہاں پر آپ نے خود کی پکچر کو اپلوڈ کرنا ہے اور چونکہ زیادہ تار کی جو پکچر ہوتی ہے وہ ایم بی میں ہوتی ہے چونکہ ہمارے جو مبائل ہیں وہ آج کل کے وہ تو پرانا وقت تھا کہ جب کے بی میں کھینچا کرتے تھے ابھی جب بھی تصویر کھینچتے ہیں وہ تین سے چار ایم بی کی تو ہوتی ہوتی ہے تو اسے پہلے ری سائز کرنا یہاں پر کلک کر کے یہاں پر کلک کروگے لنک اپن ہوگا بھی الاؤ نہیں تو میں کر کے بتا دیتا اور آپ نے اسے چھوٹی کے بی میں کنورٹ کرنا ہے جو کہ بیس کے بی کیونی چاہیے یا بیس کے بی سے کم کی ہو پھر بھی چل جائے گی اور جب آپ اسے کنورٹ کر لوگے تو آپ نے یہاں پر سینا اپلوڈ کر لینا ہے اور یہ جو اپشن ہے یہ اپشنل ہے یعنی اگر آپ اپلوڈ نہیں نہ کرتے آپ کو ان سب تو وہاں پر بھی آپ جو ہے وہ چسپا کر سکتے یعنی اتنی مشکل کام نہیں ہے یعنی یہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ لاس میں آپ نے جو ہے وہ چسپا کرنی ہی کرنا ہے سوری جب آپ پر کس لپ نکل آئے گی تب آپ چسپا کر لینا ایسے اپلوڈ کرنا اتنا ضروری نہیں ہے اور یہ جو کینڈیڈیٹ کا نیم یہاں پر آپ نیم لکھو گے سینائی سی لکھو گے فادر نیم لکھو گے فادر سینائی سی لکھو گے اپنا جنڈر سیلیکٹ کرو گے اپنا سٹیٹس لکھو گے ریلیجن لکھو گے پروینٹس لکھو گے ڈومیسائل لکھو گے ڈیٹو پرتھ لکھو گے اپنا ای میل جو آپ کے موبائل کی پلی اسٹور کو آئی ڈی لگی ہوئی ہے وہ لکھو گے پوستل ایڈریس لکھو گے جہاں پر آپ کو ڈاک ملنی جہاں پر آپ کو ڈاک بیجی جائے آپ ڈیریکٹ جو ایکسیپٹ کر لو پرمنٹ ایڈریس لکھو گے جو کہ آپ کا گھر کا پتہ ہو جب آپ کی سیلیکشن ہوتی ہے تو آپ کے گھر پر جو ٹیم بیجی جاتی ہے آپ کی چیکنگ کے لیے سیکیورٹی کے لیے تو انہیں مشکل نہ ہو اچھے سے پتہ لکھیں اپنا مبائل نمبر لکھیں جو کہ کنورٹ نہ ہو اور فادر کا مبائل نمبر لکھیں اور اس کے علاوہ خود کی ڈیٹیلز لکھیں جو کہ ایکیڈمی ایڈوکیشنل انفرمیشنز ہیں آپ نے میٹرک کیا ہے اور آپ نے ڈگری کون سے حاصل کیا ہے میٹرک سائنس کے ساتھ کون سے بورٹ سے کیا آپ نے آپ کے اپٹین پرسنٹیز کیا تھی اور جب آپ ان آل ڈیٹیلز کو پٹ کر لیتے ہیں اور جو سب سے لاسٹ میں اپشن ہے اپلائے کیا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو آپ کا اپلائے ہو جائے گا ابھی آلاو نیتن تمہیں کر کے بتا دیتا اور جب آپ اپلائے کر لوگے اس کے بعد میں جو آپ کو اپشن ملتی ہے جی یہ جو نمبر چار پر جسٹریشن سلپ یہاں پر سے آپ نے کلک کرنا ہے اور تھوڑا سا ویٹ کر کے یہاں پر خود کا سیانائی سی انٹر کرنا ہے اور سمیٹ پر کلک کرنا ہے تو آپ کی جو سلپ ہے وہ آپ کو مل جائے گی یہ چھوٹا سا کام ہے اچھے سے اپلائے کر لیں اور میں آپ سبی کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ کو جلد اچھی سی جوب دیں تاکہ آپ گھر والوں کا ہاتھ بن سکیں ان کا ہاتھ بٹا سکیں ان کی ذمہ داریاں سنبھال سکیں اور آپ سب ہی نے میرے ابو کے لیے لازمی دعا کرنی ہے اور ایسے ہی کرنی ہے جیسے آپ کے اپنے ابو کے لیے کرتے ہیں اور اللہ پاک میرے ابو کو جلدہ جلد سی جیاب دے اور صحت یابی دے چونکہ وہ ہسپیٹل میں ہے ابھی ان کے پاس سے آ رہا ہوں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ